اسلام علیکم ناظرین میں آپ سب کی میزبان سمیرہ خان آپ سب کا استقبال کرتی ہوں آپ کے ہمارے اپنی چینل اسکیم نائنٹی ون نیوز پر آئیے نظر دالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر دو سلاپ کی تعمیر کے بعد ایگریمنٹ کیا گیا کینسل خبر ہے حبیب نگر پولیس ٹیشن حدود سے محمد عالم اور ان کی اہلیہ دردانہ عالم نے نام پلی ٹیک کی مسجد کے خریب رہنے والے سراج انیسا نامی خاتون سے گھر بنانے کا دو سال پہلے ایگریمنٹ لیا تھا کام بھی شروع ہو گیا دو سلاپ مکمل دل چکے تھے پر سلاپ دالنے کے بعد شہر میں لوگڈان نافذ ہو گیا جس کے چلتے گھر کی تعمیر میں تاخیر ہوئی پر لوگڈان ختم ہونے کے بعد جب محمد عالم اور ان کی بیوی دردانہ کام شروع کرنے آئے تو سراج انیسا نے انہیں کام کرنے سے روک دیا اور کہا کہ وہ دوسروں کو ایگریمنٹ دے چکی جس پر محمد عالم اور ان کی اہلیہ دردانہ نے کورٹ میں کیس کر دیا بعد ازا المدینہ ہوتل کے اونر سید خان نے دردانہ عالم کو دھرانا دھمکانا شروع کر دیا جس پر دردانہ نے فوراں حبیب نگر پولیس ٹیشن میں اس سید خان کے قلاف شکایت درج کرائی آئیے سنتے ہیں اس کے مزید تفصیلات انہی کی زبانی ہمارے نمائندے جعفر کی یہ قاس ریپورٹ میں ایسکی ایم نیوز کے ایڈیٹر این چیف اشتیا قیمت کے ساتھ ہر اہم اور خاص قبر کے لیے ہمارے نیوز چینل ایسکی ایم نیوز کو یوٹیوب پر سبسکرائب کریں فیس بک پر لائک کریں انسٹاگرام اور پیٹر پر فولو کریں میرا نام دھردانہ عالم ہے دو سال پہلے میرے شوہر افتیخار عالم یہ نام پلی کی سائٹ لیے تھے سراج انیسہ بیگم کے پاس ہمارا کام اچھا چلا بیچ میں لاغڈان آ گیا لاغڈان کی وجہ سے کام پورا بریک ہو گیا تھا ایسے ہی ہمارے چھے مہنے گزر گئے اس کے بعد کیا سما جب ہم کام کرنے کے بعد سے آئے یہاں پر تو ہمارے یہاں پر کیا بلتے سما کام کرنے کے لیے روکران سراج انیسہ ہمارے کو نئے کرنا ہم یہ کر دیتے دوسروں کو دے دیتے وہ یہ بلکہ کرکریاں شروع ہو گئے ہمارے سنائی تفاقی شروع ہو گئی اس کا پورا فائدہ کیا سما ہمارے سعید صاحب اٹھا رہے ہیں روڑی شیٹروں کو لاتے بل رہے ہیں چہر کے پورے روڑیوں کو لاتے بل رہے ہیں یہاں پہ بیک آلام اٹھاتے بل رہے ہیں یہاں سے لے کے مہدی پٹنم تک ان کے ندیاں بھیجانا بل رہے ہیں میرا نام سعید ہے سعید خان المدینہ ہوتل کے جمعہ کے دن آ کے یہاں پہ میرے ساتھ بحض بحض بازی کرے شہر کے روڑی شیٹروں کو پورا جمعہ کرتے بل رہے ہیں بیک آلام اٹھاتے بل رہے ہیں یہاں سے لے کے مہدی پٹنم تک ان کے ندیاں بھیجانا کتے شہر کا مہد بلنے والا آگاتے بھی دیکھ لیتے انہوں اور بلنے لگے یہاں پر آ کے انہوں درارے ہیں دھمکا رہے ہیں میرے کو میرے گھر والوں کو اور کیا سما پولیس پورا مینج کر آیا ہوں پولیس والے بھی کچھ نہیں کر لے سکتے پولیس والوں کو میں سب جو انہوں کو مینج کر آیا ہوں اور انہوں کیا سما یہاں پر آ کے بہت میرے کو میرے شہر کو ٹاچرہ کر رہے ہیں حراسمنٹ کر رہے ہیں ڈرارے ہیں دھمکا رہے ہیں تو بھی بھڑکا رہے ہیں انہوں یہ کرا دے تو وہ کرا دے تو ملکہ بیک سپورٹ کر کے ہم بڑی عورت ہیں ضائف عورت ہیں عمر دراز ہیں بول کے ہم کچھ بھی نہیں کرے ہم کورٹ سے فائل کرے ہوئے ہیں ہم کورٹ سے دیکھ لیں گے جو بھی ہے سو جو بھی ہمارا فیصلہ ہوں گا ہم ماں سے کر لیں گے کیونکہ ہمارے ساں دھوکا ہوا ہے بہت بڑا میرے میرے شہر کے ساتھ میں اس لئے ہم کیا ہے بولے تو کوٹ تک چلے گئے کوٹ فائل کرے ہوئے ہیں انشاءاللہ ہم جو بھی ہے کوٹ سے دیکھ لیں گے صحیح سام کچھ بھی نہیں ہونا ہے ہمارے کو انہوں آئے تے سیٹلمنٹ کرنے کے لئے ہم ان کو بول دیے بھائے ہم کو سیٹلمنٹ نہیں کرنا ہے جو بھی ہم کوٹ سے فائل کرے ہوئے ہم کوٹ سے دیکھ لیتے بولے تو اگنس پارٹی سیراج انیسا سے مل کے ان کے فیور میں بات کر کے ان کے حمدردی میں جا کے وہ کر کے ہمارے اگنس ان کو خلاف کر دیے ہمارے دشمن اور بنا دیے تھوڑی سی نائتفاقی ہوئی تو اور ہمارے دلوں میں درار دال دے کے لڑی جھگڑے بڑا دیے اس کے بعد انہوں انٹرفیئر کرے ہمارے غیبانی میں ہمارے without information کے انہوں کیا سما دوسروں کو agreement کرے ہوئے ہیں بولکہ ہم انٹیمیشن دے رہے ہیں باد افتار وہ آپ سے بول رہے ہیں جو مصطفہ کا نام انہوں mention کر رہے ہیں ہم دوسرے کو agreement کرے ہوئے ہیں بولکہ وہ مصطفہ already ہمارے سے بھی agreement کرے ہوئے ہیں ایک پارٹیکل آئے ہوئے ہیں انہوں بھی ہمارے سے double crossing کرے ہوئے ہیں ابھی جو بھی ہے ہم پورٹ سے دیکھ لیں گے settlement کرنے آئے ہوں بولے سعید خان کو ہم پہلی بار میں تھا پہلی بار دیکھی بھی ہوں دو سال اڑی سال کے بعد میں نہ ہمارے انہوں کوئی باتچیت میں تھے نہ ہم کو جانتے تھے نہ کبھی ان کو سائٹ پہ دیکھے